بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن حضرات اگرامی قدر یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا اسی مبارک مہینے کی ستائیس میں شب اور چھبیس میں روزہ اس رات کو اللہ کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور قرآن مجید عرصہ بائیس سال اور چھے ماہ میں مکمل ہوا اور قرآن کریم جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے ہر عدہ کا نام ہے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وجہ اللہ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اللہ نے قرآن بنا دیا معبوب علیہ السلام نے اپنی زلفوں کو سوارا اللہ نے قرآن بنا دیا معبوب علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے کلام کیا قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِكُوا عَنِ الْحَوَادِ انْحُوَا إِلَّا وَحْيُنْجُوْحَا وہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی اداہوں کا نام ہے اور قرآن مجید ایک ایسی سچی اور سچی کتاب ہے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی کتاب کے ابتدا میں یا درمیان میں یا انتہا میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجاش ہے کوئی کمی ہر کتاب میں رہ جاتی ہے لیکن دنیا کائنات کے اندر ایک کتاب ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی نہیں اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید خالق کائنات نے ابتدا میں فرما دیا کہ علیف لام میم ذالک الکتاب لا رئی بفی اور بے شک یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی آئب نہیں حدل المتقین اور میں نے متقی لوگوں کے ہدایت کے لئے اس کو نازل کیا ہے تو قرآن کریم جس دکان پر جس فیکٹی میں جس حجرے میں جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نظور شروع ہو جاتا ہے قرآن مجید سے جب سے ہم نے دوری اختیار کی ہے ہماری زنگی کے معاملات خراب ہو گئے اور قرآن مجید سے جن لوگوں نے دوستی لگائی ہے آج وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں لیکن ان کے نام زندہ اور جاوید ہیں کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو عرشی کتاب ہے اللہ رب العزت نے چار آسمانی کتاب دنیا میں ناظر کی پہلی کتاب زبور دوسری ہے تورات اور تیسری ہے انجیل اور چوتھی جو کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن مجید آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں چلے جائیں آپ کو کوئی زبور کا حافظ نہیں ملے گا انجیل کا حافظ نہیں ملے گا تورات کا حافظ نہیں ملے گا پوری دنیا میں چلے جائیں آپ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا ہے جس کلام کا نام قرآن مجید ہے آپ کو لاکھوں حافظ قرآن نظر آئیں گے قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے آپ کو لاکھوں قرآن مجید کے حافظ نظر آئیں گے پانچ سال سے لے کے تیس سال چالیس پچاس سو سال تک آپ کو قرآن مجید کے حافظ ہی حافظ نظر آئیں گے یہ اللہ کا قرآن اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا اور حبیب کی برکت سے ہم گناہگاروں تک یہ پہنچا اور یہی وہ قرآن مجید ہے جسے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں انسان کی زندگی کی تحریریں بدل جاتی ہیں جس گھر میں ایک قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں عزت کے دروازے کھل جاتے ہیں شہرت کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ گھر جو ہے امن کا ایک مرکز بن جاتا ہے آئیں گے میرے عزیز بھائیوں دوستو قرآن مجید سے دوستی لگائیں قرآن کریم سے پیار کریں آقا علیہ السلام ہر سال روزوں میں ایک قرآن مجید آپ دوراتے تھے جبریل امین کے ساتھ لیکن آخری جو سال تھا آقا علیہ السلام نے دو قرآن مجید مکمل کی پہلے حضور اکرم رحمت عالم دس دنوں کا اعتقاف کرتے لیکن آخری سال میں حضور نے بیس دنوں کا اعتقاف کیا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن پاک کو اپنے گھر میں کپڑے میں لپیٹ کر نہ رکھیں بلکہ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو ہم قرآن پاک پڑھنے کی تلقید کریں وآخر داونا الحمدللہ رب العالمین آئیں ہم ذکر کرتے ہیں اور کوئی زبان خاموش نہ رہے جوانے آپ سب لوگ مل کر اپنے ذکر کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیکم مل کر ذکر کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی کی الامی گیوالا آلہی و صحبہی و بارک و صلی اے اللہ جتنا بھی کلام الہی پڑے ہیں ذکر و عذکار کی طے مالک تیری رضا ہوادتے روزے رکھے رہے ہیں افطاریاں کر رہے ہیں اللہ تو ساڑھی ہیں افطاریاں قبول فرمارے ہیں حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر کے مالک میرے آقا علیہ السلام دی برکت دے نال اے رب ذلجلال اے رب رحیم اے رب قدیر اے اللہ اے جتنے بھی بچے نے میرے مالک سب دے روزے قبول فرماؤ مالک انہا بچیاں نو کل رزق اتا فرماؤ عزت اتا فرماؤ انہا دے مال جان دی خیر فرماؤ صلی اللہ تعالی خیر خلقی بچے Nast دی بچے خیر خلقی کنہیں انہا ہو